بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وسلم 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 اے پروردگار اے میرے اللہ اے میرے محبود وہ جو عبادت کے لعق ہے اے جعلی میرے لئے قرار دے کیا چیز قرار دے فیہ نصیبم آج کے دن حصہ قسمی سے حصہ من رحمت کل واسیہ پروردگارہ تیری وسیع رحمت میں سے میرا حصہ قرار دے آج میں اللہ کی وسیع رحمت سے اپنا حصہ مانگ رہا ہوں اور مجھے کہا گیا ہے کہ آج کے دن تم نے اللہ کی رحمت اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے رحمان ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ مومنوں پر بھی رحمان ہے اللہ منافقوں پر بھی رحمان ہے اللہ قافروں پر بھی رحمان ہے اللہ اپنی تمام مخلوقات پر رحمان ہے اس کا رحمان ہونا یہ اس بات کا باعث ہے کہ ہم موجود ہیں اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو ہمارا وجود باقی نہ ہوتا چاہے وہ قافر ہے چاہے وہ مومن ہے اس کے وجود کا باقی ہونا اس کے وجود کا قائم ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہے لیکن اللہ کی رحمت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک ہے اس کی رحمانیت اور ایک ہے رحیمیت رحمت وہ جو مومن و منافق و قافر ہر ایک کے لیے یقصان ہے یہ اس کی رحمانیت ہے اور اس کی رحیمیت مخصوص ہے مومنین کے لیے آج جو میں اللہ کی وسی رحمت سے حصہ مانگ رہا ہوں وہ اللہ کی رحیمیت کو مانگ رہا ہوں اس لیے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد میرا حق تو نہیں کہہ سکتا لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں چونکہ ہی ایمان لے کر آیا ہوں میں اللہ کی رحیمیت کو مانگ رہا ہوں رحمان تو وہ ہے اس کی رحمت کو مانگ رہا ہوں کتنی وسیع ہے اس کی رحمت یہ بیان کر دیا کہ اتنی وسیع ہے کہ صرف مؤمنین کے لیے نہیں ہے صرف اپنوں کے لیے نہیں ہیں بیگانوں کے لیے بھی ہیں جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی ہے وہ اتنا رحیم ہے اس کی اس وسیع رحمت سے میں اپنا حصہ مانگ رہا ہوں یہ حصے سے کا مراد ہے حصے سے مراد یہ ہے کہ پروردگارہ یوں نہیں ہے کہ جس کا میں اہل ہوں وہ رحمت مجھے عطا فرما پروردگارہ جس کا تو اہل ہے تو وہ مجھے عطا فرما وفعل بی معن تاہلو پروردگارہ میرے ساتھ وہ کر جیسا جس کا تو اہل ہے اس طرح نہ کر جس کا میں اہل ہوں اس لیے کہ میں تو اہلیت نہیں رکھتا تو اہلیت رکھتا ہے کہ عطا کرے اور مجھے میرے اندر اہلیت پیدا کرے کہ میں تیری رحمت کو وصول کر سکوں وحدنی فیہل براحین اکس ساتھ آ پروردگارہ آج دوسری چیز جو ماننے کے لیے مجھے کہا گیا ہے میرے معصوم رہبروں میں نے مجھے جو بتایا ہے جو مجھے ہدایت کی ہے وہ کیا کہ میں تجھ سے ہدایت مانگوں وحدنی پروردگارہ میری ہدایت فرما دے فیہے آج کے دن کس کے ذریعے ہدایت لے براحین اکس ساتھ آ پروردگارہ براحانوں کے ذریعے کون سے براحان جو تیرے براحان ہیں اور ساتھ آ اچھائے ہوئے ہیں خوشبو پھیل جاتی ہے روشنی پھیل جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ساتھ آ پس وہ براحین جو پھیلے ہوئے ہیں جو اچھائے ہوئے ہیں تیرے ان براحین کے ذریعے اپنے ان براحین کے ذریعے میری ہدایت فرما براحین کیا ہوتے ہیں دلیل کی وہ قسم جس کا نتیجہ یقین آور ہوتا ہے جس پر شک نہیں کیا جا سکتا جس کے مقدمات بھی یقینی ہوتے ہیں اور جس کا نتیجہ بھی یقینی ہوتا ہے پروردگارہ مجھے وہ برہان ان براحین کے ذریعے میری ہدایت فرما یوں نہیں ہے کہ سن سنا کر میں ہدایت حاصل کرلوں آج جو ہدایت مانگی جا رہی ہے وہ دلیل کے ذریعے اور دلیل بھی کوئی کمزور دلیل نہیں چاہیے جو مضبوط ترین دلیل ہے پروردگار تیری کونسی مضبوط ترین دلیل برہان پروردگارہ مجھے برہان چاہیے اور برہان کے ذریعے مجھے تیری ہدایت چاہیے تاکہ یوں نہ ہو کہ موں کے ذریعے میں دین کو قبول کرلوں اور کسی دوسرے موں کے ذریعے میرا دین ختم ہو جائے نہ وہ برہان چاہیے جو میرے دل کو کھول دے جو میرے دل پر اثر کرے وہ اقلی دلیل چاہیے جو مجھے یقین تک پہنچا دے اور میں ہدایت کے راستے کو پا لوں بہت عجیب جملہ ہے معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج کے دن تمہیں کیا مانگنا ہے معصوم فرماتے ہیں میرے بالوں کو پکڑ کر مجھے لے جا کہاں تک اپنی رضایت تک اپنی خوشی تک کونسی خوشی الجامعہ وہ خوشی جس کے بعد وہ رضا جو سب خوشیوں سعادتوں کی انتہا ہے انسان اگر کمال چاہتا ہے تو انسان کا کمال کیا ہے رضوانِ قحصول اللہ کی رضا چاہیے انسان کو رضن بے قضائحی و تسلیمن لے عمرے اللہ کی رضا چاہیے انسان کو اور جملہ کیا فرمہ خوش بے ناسیتی یہ ناسیت کیا ہوتی ہے ناسیت یہ اگلے پیشانی کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو ہوتے ہیں کہتے ہیں پروردگر ہے یہاں سے پکڑ لے اور مجھے اپنی مرضیوں تک لے جا یعنی پروردگر ممکن ہیں میرے کرتوچ اس قابل نہ ہوں میرے افعال اس قابل نہ ہوں میرے کردار اس قابل نہ ہو کہ میں دنی مرضیوں تک پہنچ جاؤں لیکن پروردگرہ میں تجھے یہ آس کرتا ہوں میں یہ التناس کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ آج سختی کر کے مجھے اپنی مرضیوں تک لے جاؤں میرے بالوں کو پکڑ کر مجھے اپنی مرضیوں تک لے جاؤں کہ جس کے بعد کوئی اور سعادت کا درجہ میرے لئے باقی نہیں رہتا یہ کیوں مانگ رہا ہوں اس لیے کہ تُو مجھ سے محبت کرتا ہے اس بات کا مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ تُو مجھ سے محبت کرتا ہے اگر تُو محبت نہ کرتا ہوتا میری ہدایت کے یہ سب چیزیں میرے لئے مہین نہ کرتا پروردگارہ تُو نے محمد وعالی محمد علیہ السلام جیسی عظیم ترین ہستیوں کو میری ہدایت کے لئے قربان کر دیا یہ تیری محبت کی علامت ہے تُو نے مجھے رزق عطا کیا یہ تیری محبت کی علامت ہے تُو نے مجھے جسم عطا کیا یہ تیری محبت کی علامت ہے پروردگارہ پہ محبت کا پروردگارہ وہ جو تجھ کو مجھ سے محبت ہے اس حقیر سے محبت ہے اس ناچیز سے محبت ہے اس عبد سے محبت ہے پروردگار تجھے اس محبت کا واسطہ میری ان دعاوں کو قبول کر لے یا عمل المشتاقین اے چہنے والوں کی شوق رکھنے والوں کی آرزو پروردگارہ تم میری بھی آرزو ہے میری بھی آرزو ہے پروردگارہ میری آج کی ان دعاوں کو قبول کر لے مجھے ہدایت نصیب فرما مجھے اپنی مرضیوں تک لے جا پروردگارہ مجھے اپنی رحمت واسعہ میں سے حصہ نصیب فرما ربنا تکبل منہ انکا انت السمیع العالیم بحق زہرہ وعبیہ وبعرہ وبنیہ و بحق صلواتنا محمد وارد محمد